پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میں اگر آئی ایم ایف سے شروع کروں کہ اصل میں اس مہائدے کے حوالے سے بات تو کی جارہی تھی ہر مہینے کے اس مہینے ہو جائے گا لیکن اب لگ رہا ہے کہ ستمبر میں بھی بڑا مشکل ہوگا پھر یہ کہ کچھ جو نئی شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں جس میں سنتی زونز کا جو قیام ہے اس کے اوپر بھی پابندی کی بات کی گئی ہے اس پہ کے پی نے ریسپونڈ کیا ہے کہ وہ اس حکم کو نہیں مانیں گے اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے اور یہ کیسے پھر ممکن ہو سکے گا اچھا میں آپ کے سوال سے پہلے 30 سیکنڈز ایک جو ہے آپ کے طرح جو ہے پوری قوم سے جو ہے میں ایک چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں پہ گورنر کے پی کے جن کی پورے صوبے میں ان کی پارٹی کی جو ہے اسمبلی میں ایک سیٹ ہے اور وہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ جو ہے کوئی تو تھرڈ میجوریٹی ہم کی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو ہے ان کا اس صوبے سے ایک سینیٹر بھی نہیں بنتا لیکن جو ہے وہ ایک ڈیل کی تحت جو ہے ان کو گورنر نے یہاں پہ لاکہ بٹھا دیا گیا نہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں کیونکہ وفاق میں تم کی حکومت نہیں ہے تو آئی ڈونڈو وہ کہاں سے اٹھ کر آگئے ہیں تو جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ کرتے تھے کہ علی امین صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہوئے ہیں تو آج خیبر فکتن شاہ اسیمبلی میں علی امین صاحب کے لیے پوری ایوان میں جو ہے جتنے ہمارے تھے بلکل اعتماد کا ووٹ دیا انہوں نے اب میری درخواست یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ بکٹی صاحب اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اور وفاق میں شباز شریف صاحب یہ بھی یہ عمل کریں اور بتائیں کہ ان کے پیچھے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں نون شین ہے نہیں ہے پیپلز پارٹی کے بھی ایسے کچھ معاملات ہیں تو یہ اب ان پہ ذمہ داری آئی ہوتی ہے کہ یہ وہ یہ عمل کر کے دکھائیں نہیں لیکن پھر مزمد صاحب پھر پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ ایک question raise کریں نا ڈیمانڈ رکھیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں ان صوبوں میں تو دیکھیں کہ وہ فلفل کرتے ہیں نہیں کرتے ہم نے تو آج خبر پختون کا اس ایملی میں دیکھ لیا ہم نے آپ دیکھ لیا نا ہم نے تو ہنڈرڈ آؤٹ او ہنڈرڈ اور کیا نا تو یہ پہلی بات تھی دوسری بات میں سنہ آپ سے آپ کے تو ہی یہ بات بھی چلی جائے سب کو کہ آئی ایم ایس کا جو پچھلا پروگرام تھا وہ بھی پی ٹی آئی پیئرمن عمران خان سے کنسنٹ ہو کر ہوا تھا جو عساق دار صاحب نے اور پی ڈی ایم نے خراب کر دیا تھا نو ماہ کا وہ ہم نے کنسنٹ دی تھی اور میں نے خود کوڈنیٹ کی تھی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو اس وقت بھی یہ پروگرام جو ہے ہم نے کنسنٹ دی تھی اور اس پہ ہوا تھا اور ہم نے پورے نو مہینے سپورٹ کیا تھا اس کے بعد الیکشنز کے بعد جب نیا پروگرام آ رہا تھا تو ہم نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ آپ نے ہمیں خود کہا تھا کہ جو نئی حکومت آئے گی منڈیٹڈ اس کے ساتھ آپ دیل کریں گے ٹھیک ہے نا تو وہ اس میں عمل درامت نہیں ہوا اس کے باوجود میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ جولائی میں سائن ہوا ہے اگر خیبر پکتون خواہ حکومت تعاون نہ کرتی تو جولائی میں وہ کامیابی نہ ہوتی تو یہ اگر کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے کچھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ سارا کے سارا پی ڈی ایم نون لیک اس اگڈار کے ریسٹ سٹیٹمنٹ کی ویسے ہم نے جو ہے اگر جولائی میں تعاون نہ کرتے ہم یہ ایس ایل ای نہ ہوتا اور اب جو نئی شرائط آئی ہیں وہ بھی جو پنجاب نے جو چودہ روپے بجلی سسی کی اس کے بعد جو آئی یہ شرائط اب اس میں جو ہے انڈسٹری کی آپ نے ابھی جو سوال کیا دیکھیں تنا چوبے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں معیشت کے لیے کہ میرے پاس زیادہ سرمایہ کاری آئے میرے پاس زیادہ صدد لگے تو یہ چوبے کا جو ہے نا وہ رائٹ ہے کہ اگر وہ انڈسٹریل زون بنا رہے تو اس میں وہ کیا انسینٹیبز دینا چاہ رہے وہ جو ہے وہاں پہ پانی بیجلی دینا چاہ رہا ہے ان کا رینٹ سستہ کرنا چاہ رہا ہے ان کو جو اینویل پروپرٹی ٹیکسٹرز کو کم کرنا چاہ رہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کمپیٹ کیسے کریں گے خیبر پکتونخواہ کراچی پورٹ سے جو ہے ایک کونے پہ پاکستان کے تو لوگ کیوں آئیں گے اگر کراچی اور خیبر پکتونخواہ کی ساری سیسنٹی کا ریٹ ایکوں کا لوگ لیں گے وہاں جائے نا جا پورٹ قریب ہے اس کے لئے میں کمپیٹ کرنا پڑے تو یہ آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ ہے نا پہلے تو یہ اس سے پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک انتی ہے یہ جو مریم صاحبہ نے جو سبسیٹی دی دی تھی چودہ اربی کی جو بارودی سورنگ بھی چھائی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو شباز شریف صاحب نے پچھتی حکومت میں پیشل اکنومک زون ایکسپورٹ پروسسنگ زون اور اس نے جو انکم ٹیکس کی جو بڑی بڑی چھوٹے دی دی انکم ٹیکس کی اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی کوئی سبسیڈیاں انکم ٹیکس کی چھوٹ نہ دے دیں جس سے ایک عام کاروباری ہے اور اس کو جو ہے تو اس پہ ہم سے سوال پوچھا گیا تو ہم نے کہا ہم انڈسٹریل زون تو بنائیں گے اگر وہاں پہ سہولیہ دینی ہے بجلی پانی گیس یا ہم اپنا ریٹ کم رکھیں وہ تو ہمارا رائٹ ہے ورنہ پھر ہم کاروبار کیسے ہی تو ہماری وجہ سے کوئی اس وقت آئی ایم ایس کی چیزوں میں تاکل نہیں ہے جو تاکل آیا ہے وہ پنجاب نے جو سبسیڈی اس کی ویسے ہے بلکل ٹھیک اچھا اب یہ فرمائے گا کہ چلیں یہ پوائنٹ تو کلیر ہو گیا اب جس طرح آج منیٹری پولیسی بھی اناؤنس کی گئی دو پرسنٹ اس میں بھی کمی آئی ہے پھر یہ کہا گیا کہ اگست کے مہینے میں بڑی ڈیویلپمنٹ تھی کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ بھی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے اب کیا یہ نمبرز کا ہی گورک دھندہ ہے یا پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کوئی ڈفرنس پیدا کیا ہے انہوں نے دیکھیں صاحب بات یہ ہے آمدنی اچھی ہے تو دس فیصد مہنگائی بھی جو ہے نا آپ کے لئے کوئی مستہ نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اگر آمدنی آپ کی منصفی ہو جائے تو دس فیصد یا پانچ فیصد مہنگائی بھی آپ کے لئے پہاڑ ہیں اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کیونکہ میں مثال سے بات کرنے کا عادی ہوں خیبر پختونخواہ سمیت تمام صوبوں نے اور وفاق میں بیس اور پچیس فیصد تنخائے بڑھائیں ٹھیک ہے اب پچیس فیصد تنخائے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ایک لاکھ تنخائے کی اس کو ایک لاکھ پچیس ازار ملا ہے ملنا چاہیے پورا صوبے کے سو فیصد کے سو فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے انکم ٹیکس چینج کر دیا یہ تنخائے بڑھانے کے باوجود جو ہمیں پیسے آفٹر ٹیکس پر پچھلے سال سے کم ہو گئے تو یعنی کہ اوٹا آمدنی ان کی تنخواہ بڑھانے کے بعد بھی ٹیکس پر پچھلے سے کم ہو گئی ہے تو یہ جو دس فیصد مہنگائی بھی ہے یہ بوجھ ہے بہت بڑا نمبر ہے نمبر ٹو یہ دس فیصد اور ست مہنگائی ہے ٹیک ہے نا فرض کریں آپ جو ہے انڈے کھاتی ہیں میں گوشت کھاتا ہوں اگر انڈے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو آپ کی تو سو فیصد مہنگائی ہو گئی پر میں گوشت کھاتا ہوں گوشت کی قیمت نہیں بڑی تو میری سفر فیصد مہنگائی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو مہنگائی کا انڈیکس ہے آپ کو بتاؤں اس میں ستاون فیصد ستاون فیصد جو ہے نا یہ سبزیوں کی قیمت بڑی ہے پچھلے میں ستاون فیصد تو غریب آدمی تو سبزی کھاتا ہے نا تو یہ دو باتیں ہو گئی ایک سی کہ آپ کی اگر آمدنی مہنگائی کی شرح سے نہیں بڑھ دی تو آپ کے لیے کم مہنگائی بھی جو ہے نا پہاڑ ہے دوسرا یہ عوصت ہے جو میرے اور آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یا بڑی ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان میں تاریخی غربت ہو گئی ہے بے روزگاری تو آپ کے سامنے ہیں کارخانے یہ اڑتالے جو ہو رہی ہیں تو یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے والی باتیں ہیں باقی اگر اتنی مہنگائی کم ہو رہی ہوتی تو حکومت کو نہیں عوام خود بتاتی ہے اور شرح سود کی بات سوالی رہ گئی ایک منٹ لوں گا آدھا سکر لوں گا دیکھیں شرح سود جو ہے اس وقت بیس ساڑھے سترہ فیصد ہے ساڑھے سترہ فیصد شرح سود اس وقت بھی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین شرح سود ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اور اگر آپ کو مہنگائی اتنا پتہ ہے کہ اگر ساڑھے نو فیصد ہوگی اگر آپ کو مہنگائی واپس اٹھنے والی ہے اس طرح سے آپ کام نہیں کر رہے ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے تو ہمیں بتا دیں اور آپ کہتے ہیں آئی ایم اف میں روکا آئی ایم اف تو بولتا ہی نہیں آئی ایم اف کہتے ہیں جتنی مہنگائی اس کے تناسور سے خوڑا سا چرح سود بڑھا لے تو آپ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ تو مطلب تک پتلی ہیں ماشی کٹ پتلی کہے وہ ایک کیاسی کٹ پتلی تو ماشی کٹ پتلی ہیں تو یہ تمام کے تمام ان کے کنٹرول سے باہر ہیں ان کو سمجھی لیتا کرنا کیا ہے اچھا لیکن مجھے مضمل وقت ختم ہو چکا ہے مجھے ایک چیز کی اور وضاحت کر دیجئے گا کہ آپ پاکستان سعودی عرب سے بھی ایک اچھاریا دو رب ڈالر کا تقریبا تیل کی سہولت مانگ رہا ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے اس کو جو پورا کر رہا ہے کبھی وہ یو اے کی طرف روک کر رہا ہے کبھی کسی انٹرناشنل بینک سے وہ قرضہ لینے کی مد میں کر رہا ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آئی ایم ایف کے سامنے رکھنے کے لیے اس کا پورا نہیں ہو پا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ تو آپ نے کلیر کر دی بات بڑی حد تک کہ خیبر پختونخواہ کا رول نہیں ہوگا بنیادی کسی مسئلے میں لیکن اصل ایشو کیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر معیشت کی جان اٹکی ہوئی ہے کہ ایم ایف سے اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تو اگر اس کو آپ مجھے سرہ آسان فہم انداز میں بتا سکیں کہ آخر رکاوٹ ہے کیا اور وہ دور کیسے ہو پائے گی دیکھیں ان کی ناکامی یا اتنے جسے کہتے ہیں کہ فیل ہو چکے ہیں یہ ناہل ہیں کہ یہ جو آئل فیسلیٹی جو ادھار والی ہے نا یہ کبھی بھی پاکستان کی ڈسکنٹینی ہوئی نہیں ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے حکومت میں سعودی عرب نے الگ ڈی وی تھی آئی ڈی اے نے اسلامی ڈی وی نے الگ ڈی وی اور جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو وہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے جس کو ایک عرب ڈالر سے زیادہ چھوڑ کے گئے تھے وہ ختم ہونے کے بعد یہ نئی نہیں لے سکے تو سوچیں کہ ان پہ بلیو ہی نہیں ہے میں حکومت کیونکہ میں ابھی تریکی آئی کے طور پر بات نہیں کر رہا ایک ماتا ہے صوبہ جو وفاق کے ساتھ ماشی طور پر جو آفیسے دلتے ان کو میرا مشورہ یہ ہے دونٹ پینک دیکھ آم چاک تو دین جیسے میں نے آپ کو انڈسٹری کی بات بتائی کہ میں کمپیٹ کیسے کروں گا this is a logical conclusion اور بائدہ بے اس کی وئے سے کوئی آئینے پروگرام میں ہردل نہیں آرہا ہردل ہے چودہ اور بے جو اتر سبٹی بھی اور جو فانینسنگ گیپ جو آپ بات کریں ہیں اور بھی کچھ ایک چیز ہو سکتی جو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم we are here to cooperate only جس میں پاکسان کا مفاد ہو گیا یہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے جو اڈیس جنریشن کو بھی برباد کر دو اور بیسے جو ملک میں ہو رہا ہے ماشی بوران اس کو اور بڑھانے میں ہم بھی پارٹنر انکرائم میں ہم